دعوت قبول کر لی کہا جابر جاؤ تم کھانا بناو لیکن جب تک میں نہ آؤ ہانڈی چولے سے نہ اتارو اور روٹیوں کے تکڑے نہ کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے وہ جانے لگے تھے ابھی حضور نے پلٹ کر جتنے صحابہ تھے کہا اے میرے صحابہ جابر کے گھر میں سب کی دعوت ہے چھلو جابر کے گھر میں دعوت پندرہ سو صحابہ تھے پندرہ سو صحابہ حضرت جابر گھبرا گئے دورت وعائے اپنی بیوی سے کہا اے خاتون بڑا غزب ہو گیا میں نے تین کو دعوت دی تھی حضور نے پندرہ سو کو بھلایا ہے ان کی شریک حیات ایک صحابی آتی توقل کے عالی درجے پر تھی پوچھتی ہیں اے جابر آپ نے بھلایا ہے یا رسول اللہ نے بھلایا ہے حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں بھلایا رسول اللہ نے بھلایا ہے کہتے ہیں پھر فکر چھوڑو جنہوں نے بھلایا وہی کھلائیں گے جنہوں نے بھلایا وہی کھلائیں گے ہم کو اس بات کی کیا فکر ہے ہمیں تو کھانے